ہترکاشی کی ایک سرنگ میں دیش کے اکتالیس لوگ نو دن سے فسے ہوئے ہیں انہیں باہر نکالے کی کوشش ہو رہی ہے سورج روز اس امید کے ساتھ نکلتا ہے کہ آج وہ مشدور شاید باہر آ جائیں گے لیکن سوریاس کے ساتھ ایک اور دن ناؤمیدی کا اندھیرہ بکھیر کر ختم ہو جاتا ہے پورے ہندوستان کے مند میں صرف ایک ہی سوال ہے کیا آخر یہ سرنگ کب کھلے گی؟ نو دن پہلے بارہ نویمبر دو ہزار تیہس یعنی جو اس دن پورا دیش دیوالی منا رہا تھا تب اکتالیس جانے اترکاشی کے سلکیارہ ٹنل کے بھی ترفس گئی سبحے قریب پونے نو بجے پہاڑ کا ملبا گرنے سے سورنگ بلوک ہو گئی سورنگ میں فسے مشدوروں کو بوتلوں میں کھانا پانی بھر کر پائپ کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے 21 نویمبر دو ہزار تیہس کو پہلی بار ان مشدوروں کا ویڈیو سامنے آیا ہے ٹنل میں فسے مشدوروں کو نکالنے کے لیے پوری سسٹم نے جور لگا رکھا ہے ویدیش سے سورنگ کے ایکسپرٹ بلائے گئے ہیں ان دور سے لے کے امیرکہ تک سورنگ کو بھیدنے کے لیے بھاری بھرکم مشینیں منگائی چا رہی ہیں ایک دو نہیں بلکہ پانچ وکلپوں پر کام کیا جا رہا ہے لیکن کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی جو اسے سن کر دل کو چین کی ساس آ جائے دیوالی کے دن اترکاشی میں یہ حادثہ ہوا تھا اور نو دن بیٹنے کے بعد دیش کے مند میں سوال ہے کہ آخر کیا ہو رہا ہے ایک تالیس مشدور بہار کیوں نہیں آئے کیندر اور راجے سرکارے مل کر کوشش کر رہی ہیں تو رکاوٹ آخر کہاں ہے تو چلیے باری باری سے آپ کو ریسکیو آپریشن کے پلان اور پلان میں آ رہے روڑے کے بارے میں بتاتے ہیں پہلا پلان سورنگ کے اوپر موجود پہاڑ کی چوٹی میں ڈرل کر کے سورنگ کے بھیدر جانے کے کوشش ہو رہی ہے حالانکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے یعنی بی آروں کو بلائے گیا ہے بی آروں کی ٹیم پہاڑ کی چوٹی تک جانے کا راستہ بنا رہی ہے تاکہ مشینوں کے حصے وہاں تک لے جائے جا سکے یعنی پہلے پہاڑ کو سمتل کر کے سڑک بنے گی پھر مشین کے پارٹس پہنچیں گے اور پھر اس سے سورنگ کو بھیدہ جائے گا دوسرا پلان مشدور سوخے میوے اور ملٹی وائٹمنز جیسی چیزیں کھا کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں لیکن اب ہونے کھانا پہنچانے کے لئے سورنگ تک ایک موٹا پائپ ڈالنے کے کوشش ہو رہی ہے دراصل مشدوروں تک پہنچنے کے لئے سورنگ کے اوپر پہاڑ کی چوٹی سے جل کی جائے گی لیکن پہلے چھوٹا پائپ ڈالا جائے گا تاکہ سورنگ تک روٹی چاول پانی اور کیامرہ بھیجا جا سکے اگر سورنگ کی چوٹی سے چھوٹا پائپ چلا گیا تو پھر وہاں سے بڑا پائپ ڈالنے کے کوشش کی جائے گی تاکہ مشدوروں تک پہنچا جا سکے اس میں مشکل یہ ہے کہ پہاڑ کے اوپر سے چھیت کرنے کے لئے 103 میٹر تک چھیت کرنا ہوگا جو کی ایک جوکھم بھرا کام ہوگا تیسرا پلان مشدوروں تک پہنچنے کے لئے تیسرا پلان سورنگ کے مکھے راستے سے ہی پہنچنے کا ہے جو پہلے دن سے کیا جا رہا ہے سورنگ کا یہ حصہ اترکاشی میں سلکیارہ کی طرف کھلتا ہے جانکاری کے مطابق سورنگ کے بھیتر قریب 60 میٹر میں فیلے ملبے میں 24 میٹر تک چھیت کیا جا چکا تھا لیکن شکروار کو کام اچانک روکنا پڑا تیہ ہے کہ سامنے والے راستے سے ملبے کو ہٹانے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور اسی لئے پہاڑ کی چوٹی سے اور بڑا چھیت کرنے کی پلاننگ ہے چوتھا پلان چوتھا پلان سورنگ کے دوسرے محانے سے اندر جانے کا ہے سورنگ کا دوسرا محانہ بڑکوٹ کی طرف سے کھلتا ہے سورنگ کے دونوں طرف سے راستے پر ملبہ ہے اور ملبے کے بیچ میں دو کلومیٹر کے اس دائرے میں مجدور موجود ہیں سورنگ کا یہ حصہ پورا ہو چکا تھا اس سورنگ میں پانی اور بجلی ہے لیکن سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی ہے پانچوے پلان پانچوے پلان کے طور پر بجاب ٹیم سورنگ کے دائیں اور بائیں طرف بھی ڈرل کرنے کی کوشش کی جائے گی فلحال ان پلان پر کام کیا جا رہا ہے لیکن سفل تک کب ہاتھ لگے گی یہ تو وقت بتائے گا